بھائی لوگ ویلکم بیک ٹو جی ٹی فائیو کی رول پلے کی سیریز جو پتہ نہیں کب تک چلے کوئی پتہ نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے اب یہ نہ کہنا کہ روز ویڈیو ڈال روز بھی ویڈیو نہیں آسکتی اس کی اور کبھی بھی آسکتی اس کی ویڈیو تو ناختم ہونے لی سیریز ہے یہ ٹھیک ہے تو اس میں میں ایک نئے شہر میں اسی پرانی سڑکوں پر پولیس کی ہی گاڑی لے کے پولیس کے ہی ناکے کے پاس فیر رہا تھا تو میں نے ان کو بڑا تنگ کیا اب آپ کو پتہ چچا نگو پھر ایسا کریکٹر ہے کہ پولیس آلہ کو تنگ نہ کرے تو اس کی ذہنگی نہیں بسر ہوتی تو بھائی نہیں میں نے بھائی پولیس آلہ کو بڑا تنگ کیا وہ تنگ کیا گاڑی گھمائی ان کے ناکے میں سے بار بار گزرا لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا میرے ذہن میں ایک ایسا آئیڈیا آیا جس سے خوصہ آ گیا میں جیسی ان کے کلوز لی اور میں نے ان کو دو تین دور ٹھولے کا تو انہوں نے میرے گن تان لی اور میں نے ان کو اپنے پیچھے بھگانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور ان کے جب پولیس آلہ میرے تک پہنچے وہ تو میری گاڑی ٹھوکے خراب ہو چکی تھی تو میں وہاں پہ پکڑا گیا اور آگے دیکھو کیا ہوتا ہے میرے ساتھ رکو جارہ صبر گروہ یہاں پہ اپنی توہین ہونے کے بعد وہ ویشی درندوں اور کتوں کی طرح میرے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی نہیں اب اس چاچے کو تو چھوڑنا نہیں اس نے ہمیں ٹھولا کیا کیسے دیا ہے بھائی نہیں ان کا آئی جی بھی میرے پیچھے پڑ گیا آئی جی کوئی گولی مار رہا ہے ایسی پینچر کر دیا یہاں کی آئی جی نہیں یار ایسا ٹیزر میری گاڑی کے ٹائر پہ مارا کہ مجھے لگا کہ بھائی پارٹ سے ایسیوٹ والا ڈائنومو آ گیا ہے کیونکہ ٹائر میری گاڑی کا پینچر سا تو میں آگے نہیں لے کے جا سکتا زیادہ دور اس کو ٹھیک ہے تو میں نے اپنے بڑی ہی بتانی کون سی چین سو چار سو کون سو لیول کی منحقل چلائی اور میں اس کو سیدھا جا کے دیوار میں ٹھوکڑ لیا میں نے بڑی ہی کوشش کی کہ ان ٹھولوں سے پیدل بھا کے کسی طرح جان چھڑوا لوں لیکن یہ لوگ بتانی دھولا کہنے سے کیوں اتنا تپ گئے کہ وہ بیرے بیچے آتے گئے آتے گئے اور آخر کار انہوں نے مجھے پکڑی لیا ایک رنٹ مار کے بہت زور کا بیٹے کیوں پکڑیا مجھے میرا دل کا ازادہ بھاگ نہیں شکتا مطلب ادھر کوئی شہری آزاد بھی نہیں ہے جس کا دل کرے وہ بھاگ نہیں شکتا میں نے پھر بھائی فلسسٹی ایکٹنگ کر کے بکری کی طرح روکے اپنے مگرمچ کے آسو دکھا کے ان کے آگے میں نے معافی مانگی اور بھاگنے کے کوشش کی آشکے میں ان کے میرے پر ترس کھا کے مجھے چھوڑ دیں لیکن ان کے ان کے اندر زرہ ترس نہیں آیا اور مجھے یہ تھانے لے گئے مزا آیا انگلیش بول لیو شامی نی آلی بیٹے ہڈنو بولو پیسہ پر بات پہنٹو کوٹ کے چینش ٹاکھے پلاکی شہر کوٹ میں کوٹ میں میرے پاس کوئی وکیل نہیں ہے کوٹ شوٹ کا کوئی پیسہ نہیں ہے پیسے دیروں ڈل لوں گا کیس تو میرا پتل چھوٹی گا کیال میں کہیں نہیں بھاگوں گا بودھا ہونے ہی بھاگ سکتا میں موہ پہ مار رہے ہیں دروازہ میں دے انہوں نے میرے ہاتھ بند کے گوتی میں چکے بھوہ پہ مارتے مارتے نیچے سلاخوں میں جا کے سوٹ کے میرے ہاتھ کھول کے مر سے بات کرنا شروع کر دی دروازہ بند کریں آسے موہ پہ مار رہے ہیں بار بار لوگ کریں بند ہے چلیں ٹھینک یوں ہاں یہ رکھنا تھا میں نے ایسے تو آپ کے میں نے ڈی آڈی ڈی آڈی شام سے اجازت لے کے گاہ نہیں نکالی تھی تو ان سے میں گاری میں پھر رہا تھا میں بودھا ہوں نا بہت ہو رہا تھا گھر میں بیٹھ کے میں بات کے تڑی سنیں پوری بات سنیں میں آگر چاہتا تو پولیس والے کو نکشے بھی دے سکتا تھا میں نے کچھ کیا بتائیں آہ چیکٹنگ کر رہا تھا آہ چیکٹنگ کر رہا تھا میری باس نے آپ کی گاری رکھتا تھا آپ گاری چیز کر رہا تھا آپ کی گاری جگہ آپ کی خراب ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوا تھا آپ بھاگنا کیا شروع کر جاتا وہاں، اپنے چوڑ پولیس کھینلا تھا بے چھتنگ سے بڑا شوق تھا اس نے پونیش کے چانت کھیلنے کا ایسا ہی اس میں کھیل کے نا ایسا چوتلوس نہیں ہوتا میں ڈی ای جی سے میری کنفرمیشن کر لو گاڑے والے چلیں کر لیں کر لیں کر لیں میں موتل میں تھی دے موتل ہوں پھر اس نے ڈی ای جی سے پوچھا کہ بھائی کوئی گاڑی لے کے گئے آپ سے کوئی اجازت لے کے گئے یا نہیں تو اس نے کنفرمیشن کی اتنی دیر میں میں نے موتاہ کا سب پوچھ کر لیا تو اس کے بعد دیکھو آئے آگے سے ڈی ای جی کا کیا جواب ہے ان کو ادھر بھائی نا انہوں نے چھوٹے سا فائن نہیں نہیں انہوں نے دی تھی پرمیشن یا تو جیل کٹیں یا تو آپ سائن لیں بیٹے بھاتشنوں آپ سے زیادہ قانون جانتوں میں بھائی ان کو ادھر بھول لیں وہ بھول گئے ہوں گے بھول گئے ہوں بھول گئے ہوں گے اگر میں آپ کو فائن جی رہا ہوں یا تو آپ وہ بے کر لیں جیل نہیں بھول گئے ہوں بیٹے بات سنو ایسے جیل نہیں ڈال سکتے آپ مجھے میں وکیل بلا لوں انا میں نے وکیل بلایا اپنا سیر ہے تو جب میرا وکیل آیا تو وکیل تو نہیں خیر باتا نہیں کیا بن کے آگیا تو مجھے بچانے کے لیے اپنی بندہ سب تھی تاوہ ادھر ڈیاجی بھی آگیا ایک سیکنڈ جرا اوہ اوہ انہوں نے مجھے گاہ نہیں دی تھی پھرنے کے لئے میں بہت رہا تھا تمہیں پتہ ہے تمہاری چانچی بھی بھاگ گئی ہے چچے میں آپ کی چیکن کر رہا ہوں اپنے ایڈزپ کر لیں کیونکہ آپ کو مجھے پولیسی کاری چلارے تھے میرے پانچ ہے پانکے پتے یہاں تو میرا ٹال نہ بندی تھا کیونکہ میرے پاس ایک سنتالی تھی وہ بھی چودہ سو گولیوں کے ساتھ میں تو بھائی جان بچانے کی کوشش میں تھا لیکن یہ مجھے چیک کر رہی لے گا میں نے ایک مجھے چیک کر کہا ہے میں آپ کو کی ٹال protectín其 بھائی دی جو کیا ہے میں آپ کو انگل دفراہم کے بچانے کیاeps میں نے آپ کو کوئی کرو گیا تھا میں نے اپنے سے بات کوئی کر ل самые ہالتال sight گلا میرے ہے میرے ہیں ہمارے ہمارے بندے اور پولیس آلے کے لڑائی ہو گئی اور تھوڑی در بعد ہی میں نے ایک منتر دیکھا جہاں پہ بھائی خونو خون مجھے آئی جی نظر آئی جہاں پہ پب جی موبائللی جنگ شروع ای وی تی بھائی اور میں گولیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہوں میں پچھل دروازے سے بھاگنے کی کوشتی کی لیکن وہاں پہنچا تو دروازہ لوگ نکلا ہمارے 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 ہمار ہیں واپس میری گن لے لی انہوں نے آپ کو پتہ دشمن کتنے آئے کیا رکھی بھی ہے میں نے بچنے کے لیے چوڑ دانسو گولیوں کے ساتھ جوڑ دانسو گولیاں وہ اس کے اس کی جیب سے نکالی نہ اس نے اپنے پاس اپنے فائدے کے لیے چلائے گا دیکھیں آپ آپ سے میں پوچھ کے نہیں لے کے گیا تھا آپ کی گاری بتائیں سر وہ بائک کی بات رہی تھی آپ گاڑی لے گئے صحیح کھیل گا بانچ وہ بائک خناب تھی اگلی شنک بھی خراب ہوئی تھی وہ تمہیں گاڑی لے گیا آپ نے مجھے تو بائک کا کہا تھا وہ آگے گاڑی آپ لے گئے اس کا آپ نے مجھے انفرم نہیں کیا تو میں کچھ کر نہیں سکتا تو یہاں پہ جو میرے پاس آخری پوائنٹ رہ گیا تھا اپنے آپ کو بچانے کا کہ ڈی ای جی سے اجازت لے کہ میں نے گاڑی لی دی تو وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ میں نے اس سے بائک کا پوچھا تھا گاڑی کا نہیں پوچھا تھا بائک جب خراب ہوئی تو میں نے گاڑی کو اٹھا کے لے گیا تو اس کا میں نے بالکل نہیں پوچھا تھا تو بھائی ادھر تو لمبے سینوں ہو گیا تھا مجھے لگ رہا تھا گننی چاہیے پانچ ہزار دوں گا مجھے چھوڑ دوں ختم اگر ہماری بات کے دوران وہ والا آفیسر پھر آئی جاہر تھا بار بار اس کو پتہ نہیں کیا ہوں گل تھی پتہ نہیں کیوں ہوں میں بات نہیں کرنا دے رہا تھا اور بڑی دیر تک یہ بات چلی تو کوئی بات ہی نہیں بہنی ٹھیک ہے تو اتنی دیر میں آئی جی پہنچ گئے نیچے چلو جی آج 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 شاہب چاچا کو کیوں پکڑا ہوئے کچھنے بڑے بندے کو باندھا ہوئے بچہ بچہ چاچا کیا ہاتھ کھلو دیکھو آفیسر آئی جی ساتھ آفیسر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی گاڑی شاڑی پکڑی ہے چیرہ نے پیٹی کی گاڑی چھوڑی کی نہیں چاچا اوپر آوپر 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 آو یا رب برزرگ کے ساتھ تھوڑا لیاس کرا کرو آپ پتہ نہیں آئی جی دل میں اتنی دیا کان سے آگئی اتنے دیالو بنگے کہ میرے ہاتھو کھلوا کے اپنے آفیس میں ہی لے گئی اپنے ساتھ بٹھا لیا بچہ میرے روم میں آیا شاہر آپ انسانیت ہے آپ کے اندر آپ یای لو یو ہیمانیت ہے اس کے اندر چاچا آپ کا لودھ موشن لگے ہوئے ہیں نہیں بیٹے پیٹھے جی چاچا کی کمر میں ٹک نکلی بھی میرا روم لک کر دیں شاہر بولی بات ہے اب آپ بتائیں میں تو ٹھیک ہوں بس ایک ٹھیکہ لگوانا تھا ڈوکٹر نے لگائے ہی نہیں نہیں سر میں وہ بات نہیں کر رہا آپ سے آپ کہاں پہ کیوں لے کے آئیں آپ خود سے بتائیں لائٹ کی مارے آنکھوں میں چوب رہی ہے میں گاڑی میں پھیڑا تھا تو میرے پہ گولی پڑی ٹھیک ہے میں در کے میں تھا وہ جو بھی بات گئی میں گنجے شاہب ان کی گاری میں کیوں میرے پاس کوئی گاری نہیں ہے تو آپ پلیس کی گاری لے کے چلے جائیں گے آپ کو بتائیں تو چھوٹ آن سائٹ ہے چکا کہہ رہے ہیں گولی نہیں ماری سر ماری چیز لے تو بھاگ جاتا ڈر کے میں نے کہا پتہ نہیں کوئی بدماش پڑ گیا ہے نظر کمزور ہے دور سے نظر نہیں آتا تو میری گاری ایک جگہ ٹھوکی انہوں نے مجھے بڑا زور کا مارا آکے وہ مجھے پکڑ کے یہاں تھانے میں لائے اندر لائے مجھے کرنٹ لگایا انہوں نے آپ کے گھر والے کیا کرتے ہیں بیٹے تمہارے آپ کی چانچی تھی ایک ٹھیک ہے وہ بھاگ گئی وہ بھاگی پتہ ہے کس کے شانت ٹھیک ہے وہ پھرانی والے کے شانت بھاگ گئی میں حق حلائی کی کمائی کرتا تھا اور وہ چونڈ ڈکین تھا میرے پچ پیسے نہیں تھے چچا بڑی برانی مانو کے بات بولو بولنے شکل پھر تو آپ کی تلوار میں زنگ لگ گیا ہوگا کافی ٹائم سے بیٹے ہاتھ کسی لیے ہیں سننے نہیں سیر لیکن مجھے اس کا جوس ہاتا ہے وہ الگ ہے اچھا یہ بھی بات ہے دو جگہ کے جب جوس انٹرسیکٹ ہوتا ہے پھر پھر پتہ کیا ہوتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے ایسا کچھ ہلو ہلو ڈی صاحب اس نے کیایں کچھ پوری چھکڑا تو مجھے کچھ لڑکے چھتے ہوتا ہے ٹھ گئے ٹھ گئے ٹھ گئے کی جو اس شکل سے ہے ہلاں ایک یہ جو صلی اللہ لائن آرہی ہے اس میں فسا کے تلبار گما سکتے ہیں شاہر موسیقی